مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف ہماری یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ بوائی فرینڈ کا کلچر اتنا بڑھ گیا ہے آپ زیادہ جانتے ہیں اب تو اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا میں تو اب نصیحت لوگوں کو کرتا ہوں کہ یار نکاح کر لو اس سے ویسے بھی تو آپ کا ریلیشن ہے تو شادی کر کے رکھو اللہ پہ توقع کرو اللہ مدد کرے گا آپ کیا کہتے ہیں کیسے اس عذاب سے جان چھوڑائیں اور اس کے سائیڈ ایفٹ کیا ہیں ان کے نقصانات کیا ہیں آپ کا تجربہ اس میں بہت زیادہ ہے اس بارے میں آپ کیا گائیڈ کرتے ہیں مفتی صاحب یہ واقعی میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید یونیورسٹیوں کا اگر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ یہی ہے آپ نے نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کو ایک ہی جگہ پر اکھٹا کر دیا ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ چنگاریاں نہ ہوں یعنی یہ تو ایک بہت ہی بے وکفانہ بات ہوگی کہ اگر آپ کی یہ امید ہے کہ بچے جو ہیں وہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں ان میں اتنی تمیز خود ہی پیدا ہو جائے کہ وہ اپوزٹ جنڈر سے اٹریکٹ نہ ہوں تو یہ ایک مسئلہ تو ہے بارحال اب اس کو ڈیل کرنا ہے تو میں سٹوڈنٹس کو اکثر یہ بات ریلائز کرواتا ہوں کہ دیکھو آپ چلو یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آئے ہو اگر آپ اپنی پڑھائی کی فکر کرلو تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ بھی اس قسم کے حرام رشتوں میں پڑھ جاتے ہیں یہ گرل فرینڈ بوائی فرینڈ والے چکروں میں تو عام طور پر ان کا انجام کیا ہوتا ہے اما ابا کو ابھی تک بتایا نہیں ہوا اور چار سال کے بعد جب آپ نے اما ابا تک بات پہنچائی تو ابا جان نے کہہ دیا کہ جی دیکھو بیٹا وہ جٹ ہیں آپ بٹھ ہیں شادی نہیں ہو سکتی یا وہ گجر ہیں آپ رائی ہیں شادی نہیں ہو سکتی یا ہم لوگ راجے ہیں آپ خواجے ہیں شادی نہیں ہو سکتی کوئی نہ کوئی بھانا بن گیا اور اب آپ چار سال کے بعد جب آپ اس کو یہ کہو گے جس بندے کے پیچھے آپ نے چار سال اپنی پڑھائی کے اوپر سے توجہ اٹھا دی کریئر کو لات مار دی اپنی صحت کا نقصان کر دی سب کچھ کر دیا آپ نے اور اب آپ ایموشنلی اتنا زیادہ آپ کو ایموشنلی اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے کہ اب آپ کوئی ایسا لگ رہا ہے جیسے میری طلاق ہو گئی ہے کیونکہ چار سال کے بعد اب آپ کہیں کہ نہیں رہے اور چلو کسی کی اگر طلاق ہو جائے تو گھر والے کہتے ہیں چلو بیٹا اب آپ ہمارے پاس آجو ہم آپ کا خیال کرتے ہیں یہ جو بچہ گھر جائے گا کہ اببا اببا میرا دل توڑ دیا اس نے اببا جان نے کمر توڑ دی نہیں یہ جوتے مار مار کے تو آپ کہیں کہ نہیں رہیں گے تو میں ان کوئی سب سے پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ اس کے نقصانات دیکھو کہ تمہاری زندگی میں کیوں اگر تم کسی میں انٹرسٹڈ ہو نو پرابلم آپ بقیادہ طور پر شریفانہ انداز میں رشتے کا پیغام بھیجوا دیں اگر وہ مان جاتے ہیں الحمدللہ نہیں مانتے سمہ الحمدلللہ اللہ نے آپ کے لئے کوئی اور فیصلہ کیا ہوگا لیکن کبھی بھی کسی حرام چیز میں نہ پڑو کیونکہ ایسے واقعات اتنے زیادہ میرے پاس آ چکے ہیں کہ جہاں پہ لوگ ایک حرام رشتے میں بھی پڑ گئے اس کے بعد اللہ معاف کرے بہت حالات خراب ہوئے اور یعنی جہاں پہ مرنے مارنے کی باتیں آگئے ان لڑکی کے بھائیوں کو پتہ چل گیا انہوں نے آگے اگلے کی ٹانگیں دور ڈالی کچھ مطلب بہت سارے اس کے امپیکٹس ہیں تو جب آپ یعنی through proper channel کوئی کام نہیں کرو گے جو رتالہ کا بتایا وہ طریقہ اس کے مطابق نہیں کرو گے تو ظاہری بات ہے پھر اس کے بعد پرابلمز آئیں گے تو ان پرابلمز سے بچنے کے لئے میں ان کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ اگر تمہارا کہیں پہ انٹرسٹ ہے بھی جس آپ نے بھی کہا آپ نکاح کریں آپ شادی کریں صحیح طریقے سے آپ کا دین آپ کو اجازت دیتا ہے آپ وہ کام کریں آپ حرام راستے کی طرف بلکل مت جائیں میں راجہ صاحب ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک دفعہ کراچی کے کسی ہسپٹل میں جانا ہوا میرا رات دھائی تین بجے تو میں نے دیکھا سو سائٹ کے خودکشی کے کیسز بہت زیادہ آ رہے تھے ہسپٹل میں انہوں نے بتایا کہ یہاں بہت آتے ہیں کیس اس میں 99 پرسن ینگ لڑکیاں تھیں انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹیوں میں کالیجز میں لڑکے جہاں سے دے کے ان سے دوستی کرتے ہیں ان سے فیزیکل ریلیشن قائم کرتے ہیں اور پھر لڑکے کے زندگی میں کوئی دوسری لڑکی آتی ہے لڑکے کا اس سے دل بھر جاتا ہے وہ اس کو اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے شادی سے انکار کر دیتا ہے اور پھر یہ زہر پیتی ہے انہوں نے بتایا کہ چند دن پہلے سولہ سال کی ایک لڑکی کی موت واقع ہوئی ہے سولہ سال کی لڑکی تو ہمارے ہاں سولہ سال پندرہ سال میں شادی کی بات کرو تو آگ لگ جاتی ہے یہ نہیں دیکھ رہے کہ اتنی اتنی کم عمر لڑکیاں کس طرح ڈپریشن میں جا رہی ہیں کیونکہ آپ نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں تو یہ جو گل فرینڈ بوائی فرینڈ کا کلچر ہے اس میں بھی مردوں کے مزے ہیں لڑکیوں کے مزے نہیں ہیں لڑکیوں کے ساتھ مرد کا دل بھرتا ہے وہ کسی اور طرف جاتا ہے لڑکی کو اگنور کر دیتا ہے اچھا میرے ایک سوال آپ سے یہ ہے یہ پان موویز بھی بہت زیادہ آج کل لڑکوں میں رجحان بڑھ رہا ہے بہت سے لڑکے ہم سے کہتے ہیں یہ برائی چھوڑنا چاہتے ہیں چھوٹتی نہیں ہے ہم سے آپ کیسے کیا گائیڈ کرتے ہیں کہ جو ان موویز سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں دیکھیں جب بھی ایمان کی رمق ہوتی ہے تو انسان گناہ کو بالل گناہ سمجھ کے کرتا ہے وہ کہتے ہیں یہ چیز ہم پر مسلط ہو چکی ہے سوار ہو چکی ہے تو آپ ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں کیسے وہ اس بےہیائی کے لانس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں مفید صاحب پہلے میں صرف چھوٹا سا چیز کا اضافہ کرتا چلو جو پہلے آپ نے بات کی میں جب انگلینڈ میں تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں بارہ سال کی تیرہ سال کی وہ پرگنٹ ہو رہی ہیں اور میں ایک دفعہ شاپنگ مال میں جا رہا تھا تو ایک چھوٹی سی بچی ہوگی مشکل سے تیرہ سال کی ہوگی اور وہ نا ایسے وہ جو بی بی کیریج ہوتی ہے نا وہ ایک بگی کو ایسے دھکا لگا رہی ہے اور اس میں چھوٹا سا بچہ ہے تو ویسی میں وہاں بیٹھا تھا تو اس کے ساتھ سلام دو آئی میں نے کہا یہ آپ کی چھوٹی بہن ہے تو کہتے ہیں یہ میری بیٹی ہے تو میں بڑا حیران ہوا تیرہ سال کی بچی اپنی بیٹی لے کے گھوم رہی ہے اچھا وہاں پہ نا وہاں پہ وہ کلاس رومز میں نا سیکس ایڈوکیشن کے نام سے نا کچھ پڑھاتے ہیں لیکن یقین جانی ہے مفتی صاحب وہ یہ نہیں پڑھاتے کہ آپ یہ کام نہ کریں وہ کہتے ہیں ضرور کرو لیکن بس حمل حاملہ نہ ہو جانا تو آپ کانٹریسپشن استعمال کریں آپ فیملی پلاننگ کریں آپ بس تو ان کے ہاں یعنی آپ نے بھی کہا نا کہ سولہ سال کی عمر میں شادی کی اوپر لوگ آگ بگول ہو جاتے ہیں بھئی یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ وہاں پہ تیرہ تیرہ سال کی بچیاں حاملہ ہو رہی ہیں اور وہ وہاں پہ ان کو سیکس ایڈوکیشن کے نام پہ بتاتے ہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں ضرور کریں ہم آپ کو روکتے نہیں ہیں آپ کا جیسا ہم آپ کی مرضی جو مرضی کرو لیکن بس پریگننٹ نہیں ہونا تم نے حاملہ نہیں ہونا کیونکہ پھر تمہاری ایڈوکیشن کا کیا ہوگا یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا تو ان کے ہاں پرابلمز بالکل مختلف نویت کے ہیں بارال جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب تو خیر بہت زیادہ ہے یعنی بہت بڑا ہے لیکن بارال میں اس میں تیسی بات کروں گا کہ اس کا بنیادی طور پہ جو ہم لوگ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ مختلف ہے جو ویسٹ میں کی جاری ہے ویسٹ میں ان کو ڈیفرنٹ کہتے ہیں چلو آلٹرنٹیف کر لو یہ کر لو کر لو میں یہ کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر نا جو شخص یہ جانتا ہو نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ انسان اپنے نفس پہ قابو پانا اس کے لئے قدر آسان ہو جاتا ہے مشکل پھر بھی ہوگا جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس پر قابو کر لیا تو جنت اسی کے لئے تو میں کہتا ہوں دیکھو اللہ تعالیٰ نے جنت کا کوئی بہت لمبا چوڑا فرمولہ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اپنے حساب کتاب سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس پر قابو کیا دل تو بہت چاہ رہا ہے یہ کام کروں دل تو بہت چاہ رہا ہے لیکن کیا کروں اللہ سے محبت زیادہ کرتا ہوں دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ یہ کام بھی کر دوں یہ بھی کر دوں لیکن میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا میں نے اگر رشتہ کرنا ہوگا میں حلال طریقے سے نکاح کروں گا اس کے علاوہ میں نہیں کروں گا ان انسان اپنے اپنے رب کے رشتے کو ویلیو کرے وہ رب جس نے آپ کو پیدا کیا جس نے آپ کو وہ سب کچھ دیا جو آج آپ کے پاس ہے جس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ایک ریت کا ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ایک درخ سے پتہ نہیں کر سکتا وہ رب جو آپ کو سب کچھ عطا فرما رہا ہے جو آپ کے پاس ہے کہ آپ اپنے رب کا ایسا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی نافرمانیاں کر کے جو آنکھیں اور ہاتھ اور کان اور ناک اور مو آپ کو عطا فرمائے انہی چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا نا ہمارے یود کو جنجھوڑنے کی ضرورت ہے کہ اپنے رب سے محبت کے تقاضوں کو پورا کرو محبت صرف کہنے کا نام نہیں ہے آپ نے صرف نعرہ لگا دیا جی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں میں جی بہت بڑا عاشقی رسول ہوں صرف نعرہ بازی سے کچھ نہیں ہوتا وہ انگلیش میں کہتے ہیں آپ کے عامال بتاتے ہیں اور میرے اپنے ٹیچر جن سے میں نے تفسیر پڑی تھی مجھے گیتا تھے بیٹا جس دن تو کلمے پہ تیرا ایمان ہو گیا جس دن تو نے ایمان لیا کہ اللہ ایک ہے وحدہ اللہ شریک ہے اور روزہ قیامت آنا ہے جس دن تو نے ایمان لیا جس دن تو اللہ پر ایمان لیا جس دن تو روزہ قیامت پر ایمان لیا اس دن سے میرے بیٹے تیرا چلنا تیرا پھرنا تیرا اٹھنا تیرا بیٹھنا اس بات کی گوائی دے گا کہ تیرا اللہ پر ایمان لاتا ہے تیرا روزہ قیامت پر ایمان لاتا ہے ورنہ بیٹا باتیں کرنا سب کو آتا ہے باتیں سارے کر لیتے ہیں لیکن ایمان کے کچھ تقاضے ہیں عملی تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں قرآن کے ساتھ جڑیں قرآن کو سمجھ کے پڑھیں نیک صحبت اختیار کریں اچھے لوگ کی صحبت میں بیٹھیں کیونکہ آپ سلام کی تعلیم بھی یہی ہے اور ہم لوگ ویسے بھی یہ بات کہتے ہیں خربوزے کو دیکھیں خربوزہ رنگ پکڑتا ہے آپ کے سارے دوست بھی اگر اسی طرح کے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے تو پھر آپ کا کام خراب ہی ہوگا تو اچھے لوگ کی صحبت میں آئیں مسجد میں ٹائم لگائیں اچھے لوگ کے ساتھ بیٹھا کریں چاہے اچھے لوگ کچھ بھی کریں یعنی اچھے لوگ اگر کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ جا کر ان کے ساتھ کرکٹ کھیلیں اچھے لوگ اگر چائے پینے گئے آپ چائے پینے چلے جائیں اچھے لوگ اگر مسجد جا رہے ہیں مسجد چلے جائیں بس اچھی صحبت اختیار کریں تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا بہرحال یہ ایک چھوٹا سا سلوشن دی ہے باقی اوورال تو اس کی بہت ساری چیزیں لیکن چلیں جو اس طرح کی اخلاقی برائیوں میں ہیں ہم آپ کا ان کا نمبر ابھی انشاءاللہ دے دیں گے تو جو نوجوان اس طرح کی اخلاقی برائیوں میں ہیں وہ ان سے ڈائریک بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کے ورشاپ بھی مختلف علاقوں پر ارینج کروائے جا سکتے ہیں ان کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے یونیورسٹیوں میں آپ ان کو لے جائیں لیکچر کے لیے وہ بھی آپ راجہ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ صرف تقریریں خالی پیلی کی تقریریں نہیں ہیں ان کے پاس ایک پورا پروپر کام ہے کاؤنسلنگ ہے تو پورا پروپر ورک کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ پورا ایک ادارہ چلا رہے ہیں تو رابطہ میں زیادہ اس بارے میں معلومات اس لیے نہیں ان سے لے رہا کہ چونکہ ہم ان کا نمبر خود شیئر کر دیں گے تو آپ پھر ڈائریک خود ان سے رابطہ کر سکیں اچھا آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ فٹنس میں بھی ماشاءاللہ بڑا کام کرتے ہیں اور جم بھی جاتے ہیں اور لگ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ آپ تو رمضان میں فٹنس کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا کھائیں افطاری میں کیا کھائیں سہری میں پڑے رہے ہیں سارا دن یا بعض لوگ کہتے ہیں جی افطاری سے پہلے تھوڑے سی ایکسرسائز کرنی چاہیے اسے سٹیمنہ بہت بڑھتا ہے اس دن چار پانچ دن پہلے میں نے جناب اسر کی نماز کے بعد جوگنگ کی تو پندرہ بیس منٹ میں نے جوگنگ کی تو میری تو حالت خراب ہو گئی تو اس کے بعد ایک ہفتہ ہو گیا میں اب تک واکنگ کے قابل بھی شاید نہیں ہوں تو کیا کرنا چاہیے کتنی ایکسرسائز کرنی چاہیے تو ذرا کچھ خوراک کے حوالے سے بھی بتا دیں رمضان میں مرد بھی خواتین بھی کس طرح اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں شورٹس ٹائم میں میں آسان آپ کو حل پتا سکتا ہوں وہ یہ کہ جس طرح ہم لوگ نیکی اور برائی میں فرق کرتے ہیں اور ہم وہ کام کرتے ہیں جو نیکی والے ہوتے ہیں اور برائی والے چھوڑ دیتے ہیں بالکل اسی طرح سے کھانوں میں بھی کچھ کھانے آپ کے لیے اچھے ہوتے ہیں اور کچھ کھانے آپ کے لیے برے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا انسان کے اندر نا سیلف کنٹرول آنا چاہیے کہ کچھ خوراکیں جو میرے لیے اچھی نہیں ہیں جس طرح آپ بہت سارے بیکری کے کھانے ہو گئے یا مرغن غزائیں ہو گئیں گھی میں تلی ہوئی چیزیں اور جو جو آرٹیفیشل قسم کی چیزیں آگئی ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ پرہیز کریں یہ جو سوفٹ ڈرنکوں کے ساتھ آپ مطلب روزے افتار کر رہے ہوتے ہیں اس سے بہتر ہے اس ڈائیٹ پر جائیں جو زیادہ ہماری دیسی ہے جس کو زیادہ آرگانک ڈائیٹ کہتے ہیں جس میں سبزیاں بھی ہیں پھل بھی ہیں گوشت بھی ہے مختلف چیزیں ہیں ایک بیلنس ڈائیٹ ہے تو وہ کریں اور نبی کی تعلیمات کے مطابق اتنا کھائیں جس سے آپ کی کمر سیدھی ہو جائے اووریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اووریٹنگ کریں گے تو پھر جو ہے نا چاہے اچھا کھانا بھی ہے یعنی اگر سیب اچھا ہے آپ کی صحت کے لیے تو آپ دو درجن سیب تو نہیں کھا جائیں گے نا ایک ہی سیٹنگ میں وہ تو پھر کام خراب ہو جائے گا تو کسی چیز میں زیادتی کریں گے تو وہ پھر مسئلہ خراب ہوگا تو ایک تو خوراک اچھی لیں کوالٹی اچھی ہو اس چیز کی چاہے تھوڑی لیں اور اس کا جو پورشن ہے وہ بھی کنٹرول رکھیں تو ہمارا مسئلہ یہ ہم گندی خوراک کھا رہے ہیں اور خوب کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے پھر ہماری وہ حالت ہوتی ہے جو جاتی ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ کھانے کو جو چوائسز ہیں جب آپ بزار جاتے ہیں تو دیکھیں کہ میں یہ چیز لوں یا وہ لوں میرے لیے بہتر کیا ہے اور پھر اس کا جب آپ کھانے کی باری آگئے تو پھر حساب کے ساتھ کھائیں پہلی چیز دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک رمضان میں ایکسرسائز کی بات ہے تو اس میں تین اوقات میں سمجھتا ہوں کہ ایکسرسائز والے بن سکتے ہیں ایک تو آپ نے کہا کہ افتاری سے پہلے دوسرا ہے میں سمجھوں گا کہ افتاری کے کافی بات یعنی نماز تراوی کے بعد آپ کہہ لیں اگر آپ کر لیں یا پھر سہری سے بالکل پہلے تو افتاری سے پہلے اگر آپ کریں گے اس میں خدشہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کہیں کلیپس نہ کر جائیں کیونکہ آپ کی باڈی جو ہے نا اس وقت بالکل آپ سمجھیں کہ ڈی ہائیڈریٹ ہوئی ہے پانی تقریباً ختم ہو چکا ہے یعنی جسم میں انرجی بھی جو ہے وہ نہیں ہے اگر آپ چلیں بیس منٹ کرتے ہیں بلکل افتار سے پہلے اور ایکسرائز کرنے کے فوراں بعد آپ کچھ کھا لیتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اس میں تھوڑے سا جو نا خطرے کا اندیشہ ہے اسپیشلی وہ لوگ جو زیادہ جم لگانا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ یہ بھی ویٹ لگاتا لگاتا ہے بیچارہ وہاں پہ کہیں بھیوش ہی نہ ہو جائے تو اپنی جان آپ کے جسم کا بھی آپ پہ حق ہے تو خیال رکھیں اس کا پہلی بات دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں جو نماز ترابی کے بعد اگر آپ کے اندر تھوڑا سا ایک جوش اور ولولے کی کیفیت تاری ہو گئی ہے تو وہ اچھا ایک ٹائم ہے جہاں پہ آپ آرام سے جم بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کے دوران پانی وغیرہ بھی پی سکتے ہیں کچھ اس کے بعد کھانا چاہیں وہ بھی کر لیں یا پھر آپ اگر رات کے تیسرے حصے میں اگر آپ بیچ میں اگر آپ سو بھی گئیتے تو اٹھتے ہیں تو سہری سے کچھ عرصہ پہلے اٹھ جائیں پھر عرصہ ورک آٹ کریں سہری کر کے پھر آپ آرام سے ریلیکس ہو جائیں تاکہ آپ نے جو ایکسرسائز کی ہے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ پانی اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ لے کے اپنے آپ کو یعنی کریں لیکن میں کہوں گا کہ ضرور چاہے تھوڑی کریں یہ نہ دیکھیں کہ میں نے ایک گھنٹہ کرنی ہے روز اگر آپ بیس منٹ تیس منٹ چالیس منٹ بھی کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ پھر بھی بہت اچھا ہے چاہے اس میں آپ واغ کر لیں آپ ایکسائز کر لیں کوئی گیمز کھیل لیں کچھ کر لیں یعنی کچھ بھی کرنا کوئی بھی حرکت کرنا آپ کے جسم کے لیے وہ صوفے پہ بیٹھنے سے تو بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ مطلب یہ کہ یہ جو دیکھ کی بریانی ہے ڈھککن جس کا ہٹتا ہے ایک الگ سے سر پیدا ہوتا ہے یہ چھوڑ دیں یہ بریانی بریانی کھا لیں لیکن تھوڑی کھائیں زیادہ نہ کھائیں جو خاص طور پر جو ہے نا جو بہت زیادہ اور پراتھے پراتھے جو ہے صبح پراتھے بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں ہاں وہ بھی اس کا بھی بیک ہوں گا کہ بیسے اس کے بہتر بھی کوئی آلٹرنیٹیو ہو سکتا ہے لیکن بہرحال لیکن چلیں گا آپ اس کا پورشن کنٹرول کر لیں اور خاص طور پر اس طرح کے پراتھے جو نا اوائیڈ کریں جو مجھے پتا کہ کراچی کے اندر وہ جو لچھے دار قسم کے پراتھے ہوتے نا جو مختلف لیئرز میں ہوتے ہیں جو آپ کے وجود کے اندر اتر جاتے ہیں وہ ان سے پریز کریں انشاءاللہ کیسے پریز کریں ہم سے نہیں چھوٹ رہے اپنے نفس پر کابو کرنا ہمارا دین دکھاتا ہے نفس پر کابو ہے جس نے پراتھوں پر کابو کر لیا سبح سہری میں پراتھے نہ کھائیں اس کم چلیں 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 بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ بہت بہت جزائے خیر دے آپ کو اور ڈسکرپشن میں ہم آپ کا نمبر بھی انشاءاللہ شیئر کر رہے ہیں لوگ آپ سے ہمیں امید ہے ہماری ینگ جنریشن آپ سے رابطہ کرے گی اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی خاص طور پر جو یونیورسٹیوں کا طبقہ ہے ان کو بلائیں یونیورسٹیوں میں ایسے لوگوں کی مارکریٹ میں بہت ضرورت ہے اور مارکریٹ میں اس طرح کے مولوی بھی شارٹ نہیں تو ہمارے جیسے ہیں بہت لیکن جنہوں نے باہر بہت زیادہ سفر گزارا ہو اور اس محول کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں اس طرح کے شارٹ ہیں میرے جیسے تو ہیں بہت مل جائیں گے آپ کو اور شارٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم ہے یہ نہیں ایک 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 ایسے اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ مولی صاحب فون کریں آپ نے مجھے بھی کہہ دیا کہ نہیں ہوں تو میں بھی پڑھا لکھا ہوں یعنی پڑھا لکھا سے میرے بعد عالم تو سارے ہی پڑھے لکھے ہوتے ہیں میری مراد ہے کہ دنیاوی نالج بھی رکھتے ہوں تو وہ زیادہ اچھی طرح سے معاشرے میں کام کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اس معاشرے کی برائی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور شیطان کہاں کہاں سے وار کر رہا ہے وہ اس کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں تو بہت شکریہ راجہ صاحب کا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ کی کوششوں کو آپ کی محنت کو قبول فرمائے دوبارہ پھر کسی وقت انشاءاللہ ہم آپ سے فیس ٹو فیس ملاقات کریں گے اور بھی مزید کچھ آپ سے سیکھنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ